موسیقی ناظرین السلام علیکم پروگرام گرین پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہر ندیم احمد ناظرین ملک کا موسم وقت کے ساتھ بدل رہا ہے خوشک سالی ہریالی میں بدل رہی ہے بارشیں ہو رہی ہیں اور یہ بارشیں جو ہیں وہ رحمت ہے لیکن یہ جو رحمت ہے موجودہ حکومت اور انتظامیاں کی نحلیوں کی وجہ سے زحمت بنتی جا رہی ہے کراچی سے لے کے آپ بلوچستان کوئٹہ تک دیکھیں بے شمار حادثات ہو رہے ہیں متعدد اموات ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ بے گھر لوگ ہو چکے ہیں لیکن عوام کی ترجیح جو حکومت کی ترجیح ہے وہ عوام نہیں ہے ان کی ترجیح جو ہے وہ اقتدار ہے ان کی ترجیح جو ہے وہ الیکشن ہے سو حکومت ہو یا پوزیشن دونوں ہی جو ہیں وہ الیکشن میں مصروف ہیں اور الیکشن کے نتائج کیا نکلتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اس میں کس کی جیت ہوتی ہے یا کس کی ہار ہوتی ہے عام طور پر جو ہے ان دونوں میں سے کسی کی جیت اور کسی کی ہار ہوگی لیکن عوام کی ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ ہار ہی ہوگی کیا واقعی عوام جو ہے وہ ہاریں گے اور اقتدار حصول اقتدار والے جہاں وہ جیتیں گے اس پر ہم نے تجزیہ لینے کے لیے آج اپنے پروگرام میں ایک ممتاز جو ہیں وہ سینئر کولمسٹ کو جو ہے وہ مدعو کیا ہے ناصر عوان صاحب بہت خوبصورت زربان کے نوانس سے جو ہیں وہ اخبارات میں لکھتے ہیں نئی بات میں ان کا جو ہے تسلسل کے ساتھ کولم آتا ہے سو ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناصر عوان صاحب کیا آپ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے وہ حکومت کی ترجیح عوام نہیں بلکہ ان کی جو ترجیح ہے وہ حصول اقتدار ہے اس لیے عوام جو ہے وہ مہنگائی بیروزگاری اور سلاب طوفان اور بارشوں کے جو ہیں ان کے نیچے دبے ہوئے ہیں جبکہ جو اقتدار اور حصول اقتدار میں مصروف جو لوگ سلسلسل کے عادت ہے اس کی ان کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی ایسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد دین صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں بات صاف اور سیدھی ہے کہ اب تک کی جو صورتحال ہے پیجتر برس کے بعد ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ کوئی بھی حکمران ہو انہوں نے عوام کو کبھی بھی ترجیح نہیں دی ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی اجڑڑا نہیں ہوتا اب جو صورتحال ہے اس میں بھی آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا ابھی کہ بارشے ہو رہی ہیں کراچی ہو یا لاہور ہو یا دویگر ملک کے جو ہے جو شہر ہیں کسوے ہیں ان میں یہی ہے گٹر ابر رہے ہیں پانی تھوڑا سا بارش آتی ہے گٹر ابرنے لگتے ہیں گلیاں سڑکیں ان میں کھڑے پڑے ہوئے ہیں وہاں پانی کھڑا ہے اور ٹریفک گزر رہی ہے بہت برا حال ہے بعد آپ کی بالکل صحیح ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ انہیں ذرا بھر بھی جو ہے نا عوام کی شکر وہ نہیں آئے اب ہم الیکشن کو دیکھ لیں کہ الیکشن میں سب اپنے اپنے مفادات کے لیے مفادات کے حصول کے لیے میں تو کونگا کہ دست و گریباں ہیں ایسا نہیں ہوتا کیا آپ پی ٹی آئی کے جلسے دیکھ لیں دوسرے مسلم لیگ نون کے دیکھ لیں کسی کے بھی دیکھ لیں تمام لوگ جو ہیں تمام جماعتیں ایک دوسرے پہ کچڑ چھالے میں مصروف ہے اور عوام کہیں ہی نظر آ رہے ہیں عوام کو میں کہتا ہوں کہ دونوں پارٹیاں ہی بے وکوب بنا رہی ہیں اب بھی بنا رہی ہیں پہلے تو بناتی رہی ہیں نا لیکن اب بھی جب حالات اس قدر دگرگوں ہیں کہ مہنگائی جو ہے اس نے واقعہ تن کمر توڑ دی ہے یہ نہیں کہ ایسے ہی بس چل رہا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ کمر پہلے تو یہ سنتے تھے نا کہ کمر توڑ دی ہے جی مگائی نے اب واقعہ تن توڑ دی ہے اور جو گھیج آپ کہتے ہیں کہ عوام کی جو ہے وہ مہنگائی نے کمر توڑ دی سلاب اور طوفان میں جو ہے وہ عوام بہ رہے ہیں اور جبکہ حکومت جو ہے وہ اس کی توجہ جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ الیکشن پہ وہ چاہتے ہیں ہر کو یہ کہہ رہا ہے اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے یہ سیڈییں جیتی ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ ہم نے یہ ساری بھی سیڈییں جیتی ہیں دونوں طرف سے داموں کی پکار ہے آپ بالکل صحیح کہتے ہیں لیکن اس رسہ کشی میں جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہیں جب ان کو اس چیز کا حساس ہے تو پھر کیوں عوام جو ہے ان لوگوں کو ووڈ دیتے ہیں اور ان کا انتخاب کرتے ہیں دیکھیں میں ماظرے کے ساتھ یہ ارض کروں گا کہ اب جو ہے نا ووڈ کا تصور جو ہے کنسپٹ کے ووڈ کے ذریعے کامیاب ہوتا ہے کوئی امیدوار وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب دیکھیں اب پی ٹی آئی نے دھاندلی کا الزام لگایا تھا پہلے کہ ہماری وہ پانچ ہلکے کھول لو یہ کر دو وہ کر دو کہ دھاندلی ہوئی ہے اس کے بعد نواد لیگ نے جو ہے دھاندلی کا الزام لگا دیا کہ یہ الیکٹڈ سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے کہ اسے یہ دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آئی ہے اب مجھے بتائیں کہ ہم نہ بھی کہیں کوئی انیلسز نہ بھی کریں تو یہ فریقین جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے پہ ہمیشہ الزام لگاتے ہیں یعنی دونوں حضب اقتلاف اور حضب اقتلاف تو ووٹوں کی حصیت کیا رہ جاتی ہے کیا یعنی ووٹ کی ووٹ کا تقدس جو کہتے ہیں جی ووٹ کا تقدس اور ووٹ کو یہ کرو وہ کرو وہ کہاں آپ لے جاتا ہے اب بھی اب بھی جو ہے ابھی کل کل تقریر کی تھی اس نے عمران خان نے وہ کہا رہے تھے جی یہ کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش ہے کہ ہم جو ہے نا کامیاب ہوں اس کے لیے دھانگ لی یعنی پری پول جو ہے نا دھاندلی کا وہ انہوں نے انتظام کیا ہے لیکن ہم انہیں دھاندلی نہیں کرنے دیں گے اس قسم کی گفت نینا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو زمنی الیکشن ہے اس میں دھاندلی کا اتنا شور برپا تاریک انصاف کیادت نے کر دیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ صاف و شفاف نہیں ہوں گے دھاندلی پھر ہوگی مجھے نہیں لگ رہا مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ الیکشن زمنی الیکشن بھی شفاف ہوں گے کیونکہ دیکھیں نا اب حکومت جو ہے وہ تو ظاہر ہے زمنی انتخاب ہمیشہ جیتی ہے لیکن کس بنیاد پر جیتے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیشہ جیتی ہے نا ملک کے اندر عام طور پر عام طور پر جیتی ہے کامیاب ہوتی ہے لیکن یہ کس بنیاد پر کامیاب ہوگی اس کے پاس کیا ہے لوگوں کو دینے کے لیے کیا ہے اب مہنگائی پٹرول یہ وہ گیس بتانے کی ضرورتی نہیں ہے ہر چیز جو ہے اس کو آگ لگ گئی ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے جبکہ میاں شباز شریف کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جو ہے وہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا اور عام کو بھی دیوالیہ ہونے سے بچائیں گے دیوالیہ ہونے سے کیسے بچایا ہے بھئی بقول پچھلی حکومت کہ ہم تو ایکانومی کو ٹریک پہ لے آئے تھے ہم جو معیشت کو ٹھیک کر دیا تھا ہم نے اب تو لوگوں کو رلیف ملنے والے تھے ان کا تو یہ دعویٰ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہمیں نہیں سمجھا رہی کہ یہ سچے ہیں یا وہ سچے ہیں آپ دیکھیں نا کہ معیشت جو تھی وہ مہنگائی عمران خانہ بھی کی تھی کہ ہم معیشت کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس نے کچھ اقدامات کیے بھی ہے کوئی رلیف بھی دیئے ہیں سارا کچھ کی ہے مگر دیوالیہ ہونے کی بات جو تھی وہ دور دور تک ہمیں نہیں نظر آ رہی یہ تو موجودہ بھی جو حکومت ہے وہ بھی تو رلیف کا لولی پاپ دے رہی ہے اس نے سو یونٹ پہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فری کر دی ہیں غریبوں کے لیے انہوں نے بھی آٹا جو ہے وہ کم دس کلو کا جو توڑا ہے اس کی قیمت کم کر دی ہے انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شکر اور گھی کی قیمتوں میں بھی کمی لائے ہیں لائے ہیں تو یہ جب یہ سارے رلیف عوام کو دے رہے ہیں تو کیا یہ زمنی الیکشن میں دکھائیں گے نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ترقیاتی جو کام بیچ میں جو ہیں وہ جو عام طور پہ الیکشن کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں تو کیا اس پہ عوام جو ہے اس لائلی پاپ میں آنی جائے گی کذا کلامی ہوتی ہے یہی تمہیں بات ہے کہ پلی پولنگ جو دانلی ہے کہ یہ کب تک سو یونٹ کو برقرار رکھیں گے یہ سہولت جو دے رہے ہیں کب تک رکھیں گے اور پھر سو یونٹ کے سے مستفید جو لوگ ہو رہے ہیں وہ کتنے ہیں کوئی بھی یعنی انتہائی کم ہے وہی ہے کہ یہ تو اونٹ کے موں میں زیرہ دینے والی بات ہے اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ استفادہ نہیں کر سکتے کیونکہ اتنا ایک پنکھا اور ایک بلب جو ہے بہت کم گھروں میں میں نے دیکھا ہے غریب سے غریب گھر بھی جو ہے اس میں بھی دو پنکھے کم کم چلتے ہیں اور بلب اگرہ یہ ایک طرف تحریک انصاف کہتی ہے کہ ایک طرف یہ ریلیف کی باتیں کر رہے ہیں دوسری طرف بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں پٹرول کی قیمت کم کرنے کی بجائے اسے مزید اضافے کی سمری یں جا رہی ہیں تو اس طرح جو ہے وہ یہ کبھی بھی نہیں جیت پائیں گے لیکن اس کے باوجود کے دعوے دار ہیں کہ ہم جیتیں گے اور یہ جو جیت ہے وہ کس پہ یعنی کس امید پہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے حکومت جو ہے حکومت ہاں حکومت ظاہر ہے حکومت اس کے پاس سارے اختیارات ہے تو گی پہ رہے اس ملک کو اگر ایسا ہوا اگر پی ٹی آئی دیکھیں آپ جلسے جلوسوں میں یا آپ سٹریٹ جو ہے کیا کہتے ہیں نلسز کر لیں تو لوگوں کی عوام کی اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے اب تو لوگ کہنے لگے ہیں کہ ہمیں کسی رلیف کی بھی ضرورت نہیں ہمیں خود مختاری چاہیے ہمیں تو یہ ازادی چاہیے حقیقی ازادی چاہیے ان کی جو ہے نا سوچ وہ تبدیل ہو گئی ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ سوچ جو تھی ایک یا اپروچ تھی وہ بالکل اب تبدیل ہو چکی ہے ناصر صاحب کہتے ہیں کہ عوام کی سوچ بدل رہی ہے ملک تبدیلی کی طرف کامزن ہے ان سے یہ خیالات کا سلسل یوں جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا